بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے بخیل کی روٹی بیماری پیدا کرتی ہے اس لیے بخیل کے چلے کے نیچے جتنی دیر آگ جلتی رہتی ہے بخیل کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا اگر اس دنیا میں اپنا اخروی مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں دین کی کتنی قدرو منزلت موجود ہے میرے ارادے ہمیشہ صاف ہوتے ہیں اسی لیے کافی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں اگر آپ کو زلیل ہونے کا شوق ہے تو یک طرفہ محبت کر لیں اگر مزید شوق ہے تو اظہار بھی کر ڈالیں جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ سچے نہیں ہوتے ہماری زندگی نصف سے زیادہ مسائب کی اس لیے شکار ہوتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں لالچی اور خوش آمدی کو بلکل دوست نہ بنا لالچی دوست ہر وقت امداد کا مستحق بنا رہتا ہے اور خوش آمدی دوست تما کے وقت بے حد تعریف کرتا ہے اگر تما پورا نہ ہوا ہو تو وہ اپنی خوش آمد کو عیب جوئی میں تبدیل کر دیتا ہے بے شک خواہش چاند کی کیجئے مگر قبول اس کے داغ بھی کیجئے جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو جس معاشر میں ظلم ہو تو دو قسم کے لوگ خاموش رہتے ہیں ایک خلغرز اور دوسرے بزدل آپ کی عزت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا ہمیشہ فائدے میں رہنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے ہمیشہ قریب قریب رہو طلب دنیا ایک خطرناک حوث ہے جس میں قدم قدم پر جال بچا ہوا ہے جو اس حوث میں گرفتار ہوا اس کے جال میں پڑھنے اور ہلاک ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں اس لیے جال کا دانا چگنا حرام سمجھنا چاہیے جذباتی ہونا جلد غصہ کر جانا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے جانا جلد رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہے یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی ہیں بعض اوقات اچھے طریقے سے الہدہ ہو جانا تکلیف دے تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پول برا نہیں ہوتا وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے اداسی گہری ہو جائے تو من پسند چیزوں سے بھی دل اٹھ جاتا ہے ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے مصبت اور منفی دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر یاد رکھئے کہ یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے نہ ہی شیطان لیکن اپنے آمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں وقت ایک سا نہیں رہتا سن لے اے زندگی خود بھی رو پڑتے ہیں دوسروں کو رولانے والے شکر ہے آنسوں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تک یہ سب کے راز کھول دیا کرتے ہیں پیر اپنے مریدوں کو جو تعویز لکھ کر دیتا ہے وہ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور مرید جو اس کے مافضے میں ایک سو روپے کا حدیعہ دیتا ہے وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے مرید کا دیا ہوا ٹکڑا پیر کی فوری ضرورت پوری کر دیتا ہے اور پیر کا دیا ہوا تعویز کا ٹکڑا خدا جانے کب اثر کرے یا نہ کرے آپ بتائیں کہ ان میں زیادہ کامل کون ہے پیر یا مرید حسن ڈھل جاتا ہے حسن سلوک باقی رہ جاتا ہے کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار اس کی مانداری اس کی دانائی اس کی وفا اس کی محبت سچی دوستی اور یہی انسان کی میراز ہے سارے اسیر مجرم نہیں ہوتے صاحب قید خانے میں کبھی یوسف بھلائے جاتے ہیں کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تضلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے منت میں بیٹا مانگتے تھے بڑھاپے میں سنبھالا بیٹی نے سچ ایک ایسا علاج ہے جو جھوٹ کی تمام بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اپنے اور گندگی کے درمیان فاصلہ رکھو انسان اس وقت اپنا سب سے بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی محنت کو ترجیح نہ دے رہا ہو بھائی پسند کی شادی کے حق میں تھے بہنوں نے خواب دیکھے تو غیرت آ گئی اگر انہیں علم ہو جائے کہ آپ خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نیند سے جگہ دیں گے بیٹی کا رشتہ کرنے کے فوراں بعد شادی مت کرو پہلے لڑکے والوں میں یہ تین چیزیں نہ دیکھ لو پہلا جو مال و دولت انہوں نے آپ کو دکھایا ہے وہ واقعی ان کا ہے یا آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے دوسرا لڑکا یا لڑکے کے گھر والے کنجوس تو نہیں تیسرا اس گھر میں عورت کی حکومت تو نہیں اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو رشتہ توڑ دیں کیونکہ یہ چیزیں وقت ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں اس لیے منگنی کے فوراں بعد شادی مت کرو کیونکہ